نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالاق رحمانی راجستان کے سیاست کو اب لگتار دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے عدلہ بدلی کی استطحیح ہو رہی یہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے لیکن آج بات کریں گے اشوک گیلوت کے سمرتن میں جو تمام ودھائک نظر آ رہے تھے اب ٹھیک اسی طریقے کے استطحیح جو ہے سچین پالیٹ کے سمرتن میں دکھ رہی ہے کیونکہ اشوک چاندرا جو بڑے ودھائک مانے جاتے ہیں راجستان کے سیاست کے اب انہوں نے پوری طریقے سے سچین پالیٹ کے حمایت میں بیٹنگ کرنے شروع کر دی ہے اور اسے کہنے کہیں اشوک گیلوت کو ایک بڑا جھٹکہ بھی لگا ہے ساتھی آپ کو بتاؤں کہ راج اندر سنگھ گڑھا جیسے تمام بڑے ودھائک بھی اب ان کے سمرتن میں نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں کیا اشوک گیلوت نے جو قدم اٹھایا تھا اب ان کو ہی وہ بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے کیسے اشوک گیلوت کو اب اپنے قدم پیچھے لینے پڑیں گے اور ساتھی کیا ودھائن سبا چناؤں سے پہلے سچین پالیٹ کے مکہ منتری بننے پر کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے یہ تو آنے والا سمعی بتائے گا فیلحال آپ دیکھیں کہ کانگریس کے جو نیا عدیقش چنے گئے ہیں ملکہ آرجن کھڑ گئے ان کے عدیقش چنے جانے کے بعد صحیح لگاتار یہ بات سامنے نکل کر کے آ رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دراصل ملکہ آرجن کھڑ گئے ہی راجستان کے معاملے کا پوری طریقے سے حل نکالتے نظر آئیں گے اور سچین پائلٹ کو لے کر کے راہل گاندی سے جب میڈیا کرمیوں نے سوال پوچھا کہ کیا ان کے مکہ منتری بننے کے چانسز ہیں تو اس پر راہل گاندی کا جو جواب تک کافی دلچسپ تھا انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ اگر وقت آیا تو سب بہتر ہوگا اور سچین پائلٹ کے مکہ منتری بننے پر بھی فیصلے جو ہے وہ لیے جائیں گے لیکن کیا انتظار کی گھڑی جو ہے وہ لمبی ہوتی جاری ہے اور ایسے میں سچین پائلٹ جس طریقے سے خامشی اختیار کی ہوئے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کو ایک طریقے سے پارٹی آئی کمان کے دوارہ آسوشت کیا گیا ہے کہ آنے والے سمیں میں چاہے وہ ویدان سبا چناؤ کے بعد ہی وہ مکہ منتری ان کو ضرور بنایا جائے گا لیکن اس سے پہلے سوال یہ کیا شک گہلوت کیا اس پورے معاملے میں سہمتی جتائیں گے اور نہیں جتائیں گے تو پارٹی کے بھیتر ایک بڑی ٹوٹ ضرور دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلال کانگریس پارٹی کے لیے بڑی چناؤتی بنی ہوئی ہے دیکھتے آنے والے سمیں میں کانگریس پارٹی کا قدم کیا ہوتا ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی تازت ترین خبروں کے لیے نیکشنرائی نیوز کو دھنیواد